موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کی مزبان ڈاکٹر مقدس ملک آپ کے اپنے پروگرام آپ کی بات آپ کے ساتھ میں ناظرین اکرام جب بھی کوئی انسان ٹریکٹر کو پرچیز کرتا ہے تو اس کی ڈیکوریشن کے لیے بندے کو اپنی سیفٹی کے لیے اس میں خوک بھی لگوانا پڑتا ہے بارش سے سیفٹی کے لیے اوپر چھت لگوانا پڑتا ہے تو یہ جو ٹریکٹر سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ہیں وہ تیار کرنے والے عمر بلال مغل صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں آئیے ناظرین اکرام ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں تیار کرتے ہیں یہ کس طریقے سے ان کی منفیکچرنگ کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں یوز کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان جی میڈم سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو بلال پاک چائنہ ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ آپ نے کب سکھی کب سے یہ سسٹین ہے اچھلی میڈم جو ہمارا ڈسک ہے اس کو پورے پاکستان میں ذریعی الاد کی ماں سمجھا جاتا ہے ہمارے مغل برازی سے ہمارا تلک ہے تو ڈسکا شہر جو ہے سیالکورٹ شہر اس میں زیادہ تداد تو مغل برادری کیا ہے اور ٹیکنیکل لوگ ہیں کاریگر لوگ ہیں انجینئر لوگ ہیں یہاں پر یہ ہمارے دادابو نے انیس سو پچپن میں جب ڈیزل انجن جو بنے تھے زیمیدار لگواتے تھے اس سے سٹارٹ کیا تھا آہستہ آہستہ پھر ہمارے والد صاحب نے اب ہماری تیسری نسل اس کام میں آگئی ہے تو تو آپ اور زیادہ امپروومنٹ کی طرف چاہ رہے ہیں جی میڈم ابھی میں نے بلال پاک چینہ پہلے ہم پاک چینہ کے نام سے کام کرتے تھے ابھی ایک سال میں نے اپنا کارہنے کا نام جانا وہ بلال پاک چینہ سے طرف کروایا ہے تو جو ہماری سپیشلی سٹیٹا یہ ہے ٹیکٹر کی ہک ٹیکٹر کے پیچھے لگتی ہے ٹرالی کو کھینچنے کے لیے ٹیک ہے آگے جو سیف گارڈ لگتا ہے ٹریکٹر کے فرنٹ کے اوپر ٹریکٹر کی چھاتہ لگتی ہے پیچھے حل لگاتے ہیں وہ بناتے ہیں اور ایک اس کو ہم کلالہ بولتے ہیں زمیدار ہم سے لے کے جاتے ہیں بنیا بنانے والے ٹیک ہے یہ کچھ پروڈیکٹ جہاں جب بھی ٹریکٹر نیا آتا ہے تو اس کے لیے زمیدار ہم سے چیزیں خریدتے ہیں ٹیک ہے سمجھ لیں کہ زل سیال کوٹ میں ماشاءاللہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہمارا ایک بلال پاک چیزیں جو اب برینڈ بن چکا ہے ٹریکٹر کی جو ہک چھت بمپر بیک کراج ہوتا ہے مٹی کٹھے کرنے والا اس کے ہم شپیش لیسٹ ہیں اور میڈم جو بھی ہم پروڈیکٹ سیل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم اس کی لائف ٹائم گرنٹی دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری جو فیلڈ ہے نا یہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے یہ انجینئرنگ فیلڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم سے چیز خرید دے وہ چلائے اس کے دل سے دعا نکلے یار بنانے والے تیرا بھلاو بیسکلی لوگ چہرے پا تو نہیں کچھ کہتے لیکن جب چیز کو خراب کرتی ہے تو پیٹ پیچھے لوگ کہتے ہیں یار یہ داس کس طرح نہیں نے چیز بنائی ہے اگر وہ چلائے اس کا کام کرے وہ اس کو پساند آئے وہ کہتا ہے یار تیرا پلا کرے جب وہ کہتا ہے نا راب تیرا پلا کرے تو پھر انسان کا ملان درست ہو جاتا ہے روک درست ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کا نام ہے ہم پروڈیکٹ کو مزید اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر بنائیں اور ہمارے شہر کا نام ہے کوالٹی کے لحاظ سے ہمارے ہمسائیں ہیں گرین لینڈ ایگرو انجینئر والے وہ بھی ہماری طرح بہت پرانے کام کرنے والے ان کا بھی ایک میار ہے ہم بھی ان کے وہ ہمسائیں ہیں ہم بھی کہتے ہیں ان کے لیول کا بہترین سے بہترین کام کیا جائے جس سے لوگ مستفید ہو سکیں جس سے زمیدار کو آسانی مل سکے سستی چیز مل سکے اور وہ خوشحال زمیدار ہو یہ جو آپ میٹیریل پرچیس کرتے ہیں یہ آپ کو کتنے میں پڑتا ہے مطبع اس میں آپ کو زیادہ ایکسپنس جو ہے مطبع آپ کرتے ہیں تو پھر اس کی میٹیریل بناتے ہیں فار ایگزمپل ایک ہک بمپر یا کچھ اس طرح کی چین بنا رہے ہیں فار ایگزمپل تو اس میں آپ کو کیا کیا میٹیریل جو ہے وہ کتنے کا ملتے ہیں میٹب یہ ہماری ہک کی ایٹم ہے نا یہ سات ہزار پر سے لے کر تو بیس ہزار پر تک بناتے ہیں جو ٹیکٹر کے چین ہے یہ پندہ ہزار پر سے لے کر پچیس ہزار پر تک بناتے ہیں چھاتے جو ہے وہ بھی چھے ہزار سے لے کر تو نو ہزار پر تک اسی طرح یہ حال بھی ساتھ ہزار پر سے لے کر نبی ہزار پر تک اور بھی جو چیزیں ہیں یعنی کہ کلالہ بنیا بنانے والا ہے وہ بھی بیس ہزار پر کا ہے بیک کر رہا ہے وہ چالیس سپنک تالیس ہزار پر کا ہے اسی طرح یہ مختلف چیزیں ہیں یہ ہیں بیسیکلی چھوٹی چھوٹی پروڈیکٹ لیکن اس کے بغیر جمعیدار کا گزارہ نہیں ہے ہم نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام کو شروع رکھا ہے جب بہت زیادہ اس کام میں نشیب و فراز بھی ہیں پچھلے بیس سال سے نہ کار رہا ہوں تو میں نے مسلسل ہی ان چیزوں کو بنایا ہے میں نے کہا یار کہ جیسے بھی حالات ہوں کہ چیزوں میں لگاتار بنانے سے پھر یہ جو ہے کہ اس میں کوالٹی بن گئی ہے میار بن گئی اب ہماری پروڈیکٹل ڈزمیدار سمجھ لیں کہ بلال پاک چین ہے ایک برینڈ کا نام بان چک ہے ازلیس ہیال پورٹ میں اس نام تب لوگ پرچیز کرتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ جو کمپلین کے لحاظ سے زیرو پرسینٹ کمپلین ہے ہماری کمپلین نہیں ہے جو بھی پروڈیکٹ بناتے ہیں اور ہماری جے ہی دن رات کوشش ہے ہماری ہمارے لوگوں کی ہماری فیملی کی ہمارے انڈسٹریل کی کہ زیمیدار کے لیے بہترین سے بہترین سہولت دی جائے اگر زیمیدار مضبوط ہوگا زیمیدار سٹرانگ ہوگا تو ہمارا ملک سٹرانگ ہوگا زیمیدار زرائط ملک کی ریڑ کی ہڈی ہے یہ بیس ہے ہم نے اس کو مضبوط کرنا تو ہماری بارڈی مضبوط ہو جائے گی اگر زرائط نہیں مضبوط ہوگی تو ہم کیسے اپنا چل سکیں گے آگے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم زرائط کو پرموٹ کریں اس کو مضبوط کریں اور ہم اپنے زیمیدار بائیوں کے لیے بہترین سے بہترین چیز بنائیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں بلال پارک چائنہ کے علاوہ کیا اور بھی ایسی انڈسٹری ہے جس میں یہی چیزیں منفیکچرنگ کی جاتے ہیں میڈم مارکٹ میں اور لوگ بھی بناتے ہیں یہ چیزیں اور وہ لوگ بناتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کے سپیچلیسٹ ہیں مطلب آپ کا میعار باقی لوگوں سے اچھا سٹینڈرڈ ہے ہاں کوشش تو ہے باقی جو اللہ کی دین ہے ہماری کوششتہ یہ چیز کو اچھا سچا بنا ہے جیتو ناظرین اکرام یہ تھی بلال پارک چائنہ کے جو ایم ڈی ہیں ان کے گفتگو اور بہت اچھے سے انہوں نے الیبریشن دیا بہت اچھے سے انہوں نے ڈسکس کیا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو میٹیریل یوز کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میٹیریل ایک برینڈ کی ایسیت رکھتا ہے ان کا یہ جو پاک چائنہ ہے یہ برینڈ ڈیم بن چکا ہے اس کی کوئی بھی کمپلین نہیں ہے تو اگر ایسا کوئی بھی انسٹریٹوشن ہمارے ملک میں ہوگا تو کسان مستفید ہوں گے کسان ہشخال ہوں گے تو ہمارا پاکستان ہشخال ہوگا انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں تب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی